بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں اور آپ کی تمام پریشانیہ کو اللہ پاک ختم کر دیں اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب کریں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بدانا رہی ہوں یہ وقت ہی نایاب عمل ہے اور جتنے بھی اس عمل کے تعریف کی جائیں کم ہیں یہ عمل ایک پھول کا عمل ہے اس کے جو مفکلین ہیں ان کا نام بر پھول ہے بہت چھوٹے سے موکل ہیں اور بچوں کے لئے بہت نایاب عمل ہے عروج ماں ربی انسانی کا عمل ہے عروج ماں ربی انسانی میں پن شنبہ یعنی جمعے کے روز درجہ زیر عمل کو شروع کریں دوزانہ سات یوم تک ایک سو چالیس مرتبہ جو نیچے سکریم پر چل رہی ہے آیات مبارکہ وہ آپ نے ایک سو چالیس مرتبہ پڑھنی ہے سات یوم تک آپ پڑھیں گے اور عمل کے بعد عمل کو قابل میں رکھنے کے لئے ہر روز ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے اور جب ابھی آپ نے موقعات کی ضرورت آپ کو پیش آئے تو آپ نے ایک غلاب ایک چنبیلی کے پھول تازہ یا گلدستہ آپ نے لے لینا ہے اور عمل پڑھ کر اس آیات کے اوپر آپ نے جو پھول لیا ہے جو پھولوں کے اوپر وہ آیات جو میں نے آپ کو سکریم پر چل رہی ہے آیات بہت بڑی تھی اس لئے سکریم پر بھی چلا دے ہیں تو آپ نے آیات کو قابل پنسل پر لکھ لینا ہے تو آپ نے آیات پڑھ کے پھولوں کے اوپر ٹھوک مار دینی ہے سات محتبہ آپ آیات مبارکہ کی تلاوت کہہ کے ڈم کریں گے اور کسی صاف ستھرے کپرے پہنا کر بچے کو یا بچی کو اپنی روبرو یا اپنی پاس بٹھا لیں گے کم از کم بچی بچہ بارہ سے چودہ سال کی عمر کا لازم ہو اور یہ پھول دے کر اسے کہیں گے کہ اس کی خوشبو کو سنگو یا اس کو سنگنے کا حکم دیں گے جنہوں نے زکاة ادا کیا گی جیسے بچہ پھول سنگے گا اور خوشبو دماغ میں جائے گی فورم ہی اسی وقت جو مقلین ہے جو بچہ مقلین ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور بچہ ہلکی سنین میں خود بخودی سو جائے گا اور جو بھی یہ عمل کر رہا ہے یہ جو اس عمل کا عامل ہے اس کو چاروں طرف سے خوشبو سنگانے چاہیے یا اگر بطی چاروں طرف سنگائے تاکہ بچے کے جو مقلین ہے یہ چھوٹا بچہ مقلین کا ہے وہ حاضر ہو جائے اور جو بھی آپ اس سے بات پوچھنا چاہیں جو بھی آپ سے سوال پوچھیں گے تو وہ تسلی بکش آپ کو جواب دے گا بچہ وہ سو رہا ہوگا لیکن تسلی بکش اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر یہ عمل آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو وہی پھول آپ نے اسی طرح سنگنے ہے لیکن مدت عمل کی جو انسی ہوگی وہ 21 دن کی ہوگی مدت عمل کی 21 دن ہوگی بچے کے لئے 7 دن تک کی ہوگی اور آپ کے لئے 21 دن کی ہوگی 21 دن کے بعد آپ مٹھے کے پر پڑھائی کر کے داؤں کی جو مقیم ہیں ان کے روحوں کو آپ بکشا دیجئے گا تو اس کے بعد اب آپ بالکل وہی طریقہ جو بچے کے لئے آپ نے کیا تھا کلاب یا چبیلی کے پھول آپ نے یا گلدستہ آپ نے لیا تھا اس کے پر آپ نے تلاوت کی تھی اس جو نہیں چاہتے ہیں پر صورت چل رہی ہے اس کی تو اسی طرح آپ بھی پشمو سننیں گے تو آپ سو جائیں گے جیسے ہی آپ کو نیمت آئے پشمو سے تو آپ دیکھیں گے کہ خواب میں آپ کو ایک موقع جو بچہ ہے وہ آپ کو آ کر ملا ہے اور آپ جو خصصے بات پوچھیں گے آپ دلشتے جاگ رہے ہوں گے لیکن بظاہر سو رہے ہوں گے جو آپ کا سہن ہو وہ جاگ رہا ہوگا پر باپ اٹھیں گے آپ کے تمام باتیں گیار ہوں گی کون آیا تھا کون تھا بچہ اس کے بارے میں آپ مکمل کی طرح سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے سکرین کے اوپر آیاتیں بارکہ چلا دی گئی ہے اور وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا بہت ہی نایاب بچے کا عمل ہے لازمین کیجئے گا اور چھوٹے بچوں کے لئے تو بہت ہی خوش آئن بات ہے کہ اللہ پر آپ نے ان جو بچہ موقع ہیں ان کے حاضرے کے لئے اتنا نایاب عمل آیات اللہ نے ان آیاتوں میں رکھا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے یہ میں لازمین کیجئے گا انشاءاللہ پاکہ آپ کو کامیاب کریں اور کامدانی عطا فرمائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی میری جتنے بھی عملیات کے جو آپ کو طریقے بتائیں ہیں ٹھیک ہے ابھی تو میں آپ کو موقعات کی حاضری کے طریقے بتا رہی ہوں آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو موقعات کی تسخیر کے طریقے بھی لازمین شیئر کروں گی کہ موقعات کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے بہت ہی نیاب بہت ہی پیارے وہ طریقے ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسٹرائب کنا نہ بھولیے گا آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ موقعات پر قریب پر اور حمزاد پر ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ چلالی جمالی پرہیس لازم کرنا ہے پرہیس گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیس کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیس میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیس جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کی بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئے جیسے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیس کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوشتے لوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی عبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رہ گئے ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنای ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط منبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہے جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کے کھیچتی ہے روحوں کو کھیچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کارٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے انگیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجازہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ پہ عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیتن کبسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کو اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائدہ ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننے یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی اور سے سن لیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شراغ ہر قسم کی سوفٹ رین اور بیئرز ہوئے رہا ہر چیز تو بن عوز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ رین ہوئے رہا بھی اینا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتا یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یا ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ نے پاس جو مکنہ دیسی اگل بتی ہے اس کو ضرور جلے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آز کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمین پہ جا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آز سے دیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے گریے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ ابروٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بھنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیان پویسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے مدرسے والے پویسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہی حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاصلات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاصلی کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہت عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدش کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا دروس بار ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدر نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو میں کہتی ہوں کہ عدابو خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے دوبارہ سے ویڈیو پوست کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور میرے چاہتے ہیں کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھی اچھی اپنے علم کو آپ تک پنچا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ دھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ